شہزاد صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی یہ بھی کومنٹ دیا گیا کہ سیاسی لوگ انصاف نہیں من پسند فیصلے چاہتے ہیں کیا سیاستدان ہی صرف من پسند فیصلے چاہتے ہیں شہزاد صاحب آج کے دن میں تو یہی کچھ ہو رہا ہے اگر آپ پیچھے تاریخی بات کریں گی ہمارے ماضی کی بات کریں گی تو شاید اور بھی نکل آئیں گے لیکن وہ نمائندے نہیں ہوتے وہ عوام کے نمائندے نہیں ہوتے وہ جمہوریت کلیم نہیں کرتے وہ کسی سیاسی نظام کا حصہ نہیں ہوتے وہ اور لوگ ہوتے ہیں اور چونکہ وہ اور لوگ ہوتے ہیں اور ان تمام چیزوں سے مبرہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اس لیے وہ کلیم نہیں کر سکتے اس لیے آپ ان کو اس پلڑے میں نہیں رکھ سکتے جہاں پر آپ اپنے نمائندوں کو رکھ سکتے ہیں جن کی بات ہو رہی ہے آج اصل میں بڑا جو مارکہ ہے یہ مارکہ سپریم کورٹ سوال آپ کا سپریم کورٹ کے گرد گھوم رہا ہے اصل مارکہ پرلیمنٹ میں اس وقت ہو رہا ہے اصل مارکہ پچھلے تین دنوں میں جو کہ مذاکرات کا دوسرا دور ختم ہوا اور ابھی تیسرا ہونے جا رہا ہے اس کے بیچ میں اصل میں مارکہ ہوا ہے ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ آج آپ کی جمہوریت کی روح اگر جمہوریت نہیں تو جمہوریت کی روح دپن ہونے جا رہی ہے آپ کا آئین مسخ ہونے جا رہا ہے اور وہ لوگ جو کہ آئین اور جمہوریت کو بہت امپورٹنٹ رکھتے ہیں سیکریٹ رکھتے ہیں ان کے لیے آج بہت ہی میرے حساب سے تو افسوس کا دن ہے اور بات یاد رکھیے کس وجہ سے وہ آئین جس کی کے بیسک سٹرکچرڈ ڈاکٹرن کے اندر چار پانچ چیزیں ہیں انسانی حقوق اقلیتوں کے حقوق اقلیت یہ نہیں کہ جن کا مذہب اور ہوتا ہے جو پارلیمنٹ کے اندر اقلیت ہے اس کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے سپریم کورٹ اور یہ پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے مکمل طور پر اس کو ختم کر رہی ہے ان حقوق کو اور ان کا حق چھین رہی ہے جو آپ کی سپریشن آف پارس کریٹ ہوئی تھی آپ کی آئین کے نیچے اس کو مسخ کیا جا رہا ہے آپ کی سپریم کورٹ کو بلکل سے نہتہ اور ڈیپ فینگ کیا جا رہا ہے کر دیا گیا ہے جنگ شروع ہو چکی ہے اور اس کا اناؤسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کھڑے رہیں گے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے سیاسی رنگ دیا گیا سیاسی رنگ نہیں ہے یہ وہی چیز ہے جو کہ اسرائیل کے اندر پچھلے تین ماہ سے نیتنی یاہو کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو میں کسی طریقے سے پارلیمنٹری ڈیموکرسی کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی پارلیمنٹ اور آپ کی حکومت جو کہ اس کے بطن سے پیدا ہوتی ہے جب یہ دو پلڑے ایک طرف مل جاتی ہیں تو پھر سپریم کورٹ ہی باید ایک طاقت رہ جاتی ہے جو کہ بیلنس کرتی ہے ان تمام چیزوں کو سپریشن آف پارس کو آپ آج سپریم کورٹ کو یا آنے والے دنوں میں اس کو زیرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں زیرو کر رہے ہیں زیرو کیا جا چکا ہے سوال آپ کا سیاسی علودگی کی بات تھی میں یہ نہیں کہتا کہ سپریم کورٹ کے ساتھ جو ہوا وہ تو سب کے سامنے ہے نظر آ رہا کہ سپریم کورٹ کو توڑ دیا گیا ڈیوائیڈڈ ہو گیا پولٹیس سائز ہو گیا لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں آج سیاست اپنے آپ کو بہت زیادہ علودہ کر رہی ہے اور وقت آن پہنچا ہے مجھے نہیں پتا اس ملکہ کیا بنے گا اس میں کوئی نظام آج رائجل وقت نہیں ہے اور کسی بھی نظام کو جمہوریت کے پلڑے میں یا کوئی جمہوریت کا لگا غلاف پینانا زیادتی ہوگی کوئی جمہوریت نہیں ہے کوئی اس وقت کوئی پارلمنٹری ڈیموکرسی نہیں ہے اور کوئی آئین کی شکل موجود نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ ہے آج کا جو سب سے بڑا علمیہ ہے رابطہ ہمارا منخطہ ہوا ہے محس جعفری صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں عیسارانہ صاحب جو سیاست نے عدالتی کاروائی کوالودہ کر دیا ہے چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں آپ کی رائے میں درست کہہ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے یہ جو آٹ جیج ہیں یا جتنے بھی ہیں ہم ان کے حوالے سے چیزوں کوالودہ دیکھ رہے ہیں لیکن میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو بیج آج آپ نے بو دیا سپریم کورٹ میں تفریق کا وہ تو اگلی کئی دہائیہ نہیں ختم ہو سکتا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جسٹس عمر کے بعد جو کوئی آئے گا وہ بڑا کمفرٹیبل رہے گا یا اسے کمفرٹیبل رہنے دیا جائے گا یا وہ کمفرٹیبلی اپنے فرائز انجام دے دے گا اگر آج عمر رتہ بندیال صاحب کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ماف کر دیا جائے گا کیا ان کو کمفرٹیبلی کام کرنے دیا جائے گا یہ سارا کچھ میری ذاتی رائے میں تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس پاکستان کے کسی ادارے کی عزت و تقریم نہیں رہنا دینا چاہتے انہوں نے انک رولا رپا پاتا کہ اب سمجھ ہی نہیں آرہی کہ وہ چیف جسٹس صاحب بیچارے جو ہیں وہ اپنے ریمارکس کے اندر اس بات کا رونا رو رہے ہیں کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا اس سے بڑی بدقسمتی اور کوئی ہو سکتی ہے کہ ادارہ سب سے بڑا سپریم ادارہ جہاں جن ممالک میں پارلیمنٹ ہے آئین ہے وہاں پہ بھی عدلیہ ہے وہ سب سے زیادہ سپریم ہوتی ہے جہاں پہ آئین نہیں ہوتا وہاں پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے معاملات کو آگے لے کے چلتی ہے لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے اور یہ جو بھیج آج بوئی ہے یہ آنے والے جج کاٹیں گے اور کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ انہوں نے آج رولر اپر ڈال کے اپنے میڈیا مینجمنٹ سے اتنا آلودہ کر دیا ان فیصلوں کو اور ججوں کو کام کرنے سے روک دیا اور انہوں نے اپنے مقاصد پورے کر لیے تو بہت غلط فہمی کا شکار ہے کہتے ہیں نا اس کا حصہ بنے ہیں اگر وہ خوش ہیں تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ آنے والے دنوں کے اندر انہیں یہ سارا کچھ دیکھنا پڑے گا فیس کرنا پڑے گا موز جعفری صاحب ایک پوائنٹ ہے بریک سے پہلے میں آپ سے جاؤں گی اس کے اوپر آج اعلیٰ عدالت کی طرف سے کہا گیا کچھ مخصوص تاریخوں کے ساتھ جو آپ کی پارلیمان کی کاروائی ہوئی اس کے منٹس یہاں جائیں ابھی شام میں قومی اسمبلی کے فلور پر خواجہ عاصف بھرپور بولے اور انہوں نے کہا کہ وہاں کی معاملات کو یہاں لائے جائے پارلیمانی کمیٹی مطلب کہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ وہاں محسوس کر رہے ہیں کہ توہین عدالت ہو رہی ہے یہاں محسوس کر رہے ہیں توہین پارلیمان ہو رہی ہے اختیارات اور حدود و قیود دونوں ایک دوسرے کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ آپ میری حد میں آ رہے ہیں میرا اختیار چیلنج کر رہے ہیں کیا اس طریقے سے ایک دوسرے کو بلایا جا سکتا ہے معاملات کو اوپر پوچھا جا سکتا ہے یا یہ صرف بیانات کی حد تک معاملہ ہے نہیں جی یہ ایک عدالت کا اپنی عدالتی کاروائی کے اندر کچھ کرنے کی وجہ سے آپ ان کو پارلیمان میں نہیں بلا سکتے یہ پی ایمل نون اور ان کی اقتحادی جماعتیں ہمارے آئین کا مزاق بنا رہی ہیں یہ کانسٹیوشن کا ایک کلیر فیلیر کر رہے ہیں اور اس کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہے اس لیے وہ ذاتیات پر اترے ہوئے ہیں یا لوگوں کی شخصیات کی تنقید کر رہے ہیں اور وہ شخصیات کی تنقید حق بجانے پر کیونکہ ان شخصیات نے وہ حرکتیں کی ہیں جس کے بعد وہ باعث تفقید بنید لیکن یہ کوئی پارلیمان کے یہ بہت ایکسٹرارڈنری ہے کہ کورٹ نے ایک حکم انتنائی اس طرح جاری کیا جو اس نے پریکٹس ان پروسیجر بل کے خلاف کیا ہے لیکن یہ پارلیمنٹ کے کام میں اوور ریڈ ضرور ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ جلد اس کو بلانا شروع ہو جائیں کیونکہ آپ اگر اس کوٹ کی منطق دیکھیں اس کے پیچھے لیکن سر ابھی قومی اسیمبلی کے فلور پر یہ کھڑے کہہ رہے تھے کہ وہ منٹس نہیں دیے جائیں گے پارلیمان سے متعلقہ پارلیمان کی کسی چیز کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا نہ کوٹ بلا سکتی ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ کومنٹ بھی کیا قومی اسیمبلی کے فلور پر کہ یہاں جو بات ہے اس کو تحفظ حاصل ہے ہم نے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بلایا وہ نہیں آئے ہم اس کے اوپر پروسیجر آگے بڑھا سکتے ایسا ہے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پارلیمان کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے وہ کرٹسزم اگر ہے تو وہ کرٹسزم عدالت کی عدالت کی اوپر سائٹ سے استثناء حاصل ہے لیکن پارلیمان میں گفتگو کے اوپر ایک پابندی ہے کہ آپ جیجز کے جیجز کے ایکشنز اور جیجز کے جو پرفارمنس ہوتی ہے اس حوالے سے جیجز جو اب اپنے کام کرنے کے سلسلے میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ کومنٹری نہیں کریں گے تو اس ممکنی باوجود میں یہ کہہ دوں کہ نور عالم خان صاحب بلکل ٹھیک بلا رہے تھے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو وہ بلکل غلط انہوں نے اپنے آپ کو کوئی نون پبلک فگر ظاہر کیا ہے ان کو وہاں بلکل جا کے جواب دے ہونا چاہیے کیونکہ وہ ریجسٹرار سپریم کورٹ کو ان کی ایڈمنسٹریٹف کپیسٹی میں ان کے دامی کمزوریوں کے حوالے سے بلا رہے تھے اور اسی طرح فریڈم آف انفرمیشن کے طرح جب ریجسٹرار سپریم کورٹ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کتنے لوگ امپلوئی کیے کتنے لوگوں کو نوکریہ دی کتنے لوگوں کو ڈیپیٹیشن پہ لیا تو یہ ان کا فرض ہے بتانا اور وہ اس بات کے پیچھے نہیں چھپ سکتے کہ وہ سپریم کورٹ کے لیے کام کرتے ہیں پر نور عالم خان صاحب درست فرمارے ٹھیک